اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سورہ کمر ہے سورہ کمر میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اخترابت سات من شکل کمر قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس بات کی دریلے کی چاند اگر دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو ایک دن پورے کی پورے عجرہ میں سمادی آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا یہ ہوا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا ابو جہل بغیرہ نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مالنے کے شرح کیا ہے کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جبل پو قبائز کے اوپر دیکھا گیا کہ جبل پو قبائز کے اوپر یہ موجودہ دکھایا گیا آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف اور آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف اور اس کے گواہ کون کون حضرت جبائر ابن مطعی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے صحابے کرام نے اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور سائنس بھی اگر غور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والوں نے جب چاند کی سطح کو دیکھا اس کے سرفس کو دیکھا تو دیکھا کہ بہت بڑے بڑے کریٹس ہیں وہ کریٹرز 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 ہیں بہت سارے کریٹرز کیا ہوتے ہیں آتش فشانی گڑھے جیسے والوں کو انہوں پھٹتا ہے آتش فشان تو آتش فشان کے پھٹنے سے جو گڑھے ہو جاتے ہیں ان گڑھوں کو کریٹر بولتے ہیں انگریزی میں تو بہت سارے کریٹرز وہاں دیکھے گئے کیا اس نے اسطلالی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی کوئی چیز پھٹی ہو ہٹ گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے اور پھر جو گریوٹی ہے کانون انجزاب ہے کانون انجزاب نے تھوڑی دیر کے اندر دوبارہ اس کو ملا دیا ہو ممکن ہے اور سائنس نے اس کو ممکن کر کے بتایا کہ چاند پھٹ سکتا ہے جب آتش فشانی گڑھے ماں موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا ہوگا اور جو اللہ تبارک وہ تانے نے گریوٹی رکھی ہے law of gravity جو کشیس سکل ہے کانون انجزاب تو اس کو بلتے ہیں اردو میں کانون انجزاب law of gravity تو کانون انجزاب نے دوبارہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیا ہو possibility ظاہر کر دی گئی کہ possible علیہ السلام میں نے تو ایک کتاب کے اندر اور قریب آجاؤ میں نے ایک کتاب کے اندر تو یہ پڑھا کہ کیرالہ کے اندر ایک محجید ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور حافظ ماددین ابنے کثیر جن کی یہ تفسیر ابنے کثیر ہے اور جن کی تاریخ کی کتاب ہے البدایون نہایہ البدایون نہایہ کے اندر لکھا ہے کہ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک مسجد ایسی ہے جو اس دن بنائی گئی جس دن شق القمر کا موجودہ پہ شایدہ وہ مسجد تفسر بنی ہوئی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہندوستان میں اسلام کب آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے فوراں بعد گویا ہندوستان سے مدینہ کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زمانے ہی میں کہتے ہیں کہ راجہ ادھر سے گیا تھا وہ اپنے اس کے اوپر ٹہل لاتا چھت کے اوپر محل کے اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو تو بہت پریشان ہوئے یہ کیا ہوا کچھ تو بھی ہوا ہے دنیا میں اس نے پتہ لگایا تو خود گیا وہ یہ بہت بڑے محقق ہیں مولانا رئیس الاحرار نجی انہوں نے اس تحقیق کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اور کہا کہ وہ راجہ گیا ہے اور باقعدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا جدہ کی بندرگاہ پر آ کر کے واپس آنا چاہا رہا تھا مہیں پر بیمار وہ مر گیا اور مہیں پر اور اس نے وصیت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر اس طرف سے آئیں تو ان کا بڑا اقرام کرنا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں یا فلاں صحابی کی قبر ہو سکتا کہ سوئے ممکن ہے ممکن ہے possible